اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ آئی اوپاو خیریت سے ہوں گے میرا نام افیق اللال اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک گریات ویلوگ یوٹیوب چینل تو دوستو آج میں موجود ہوں جی ایوبیا کے اندر برفباری کے مقام کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور برفباری کب سے سٹارٹ ہوگی اور جس ٹیم میں ویڈیو پر وائز ریکارڈ کر رہا ہوں اس ٹائم کی کیا سچویشن ہے اس ٹیم نتیہ گلی کی کیا سچویشن ہے مری کی کیا سچویشن ہے اور آنے والے چاند دنوں تک کتنی برفباری ہوگی اور اس کے بعد بات کریں گے آج کی جو کہ رش کے حوالے سے چیئر لفٹ کے حوالے سے اور کون کون سی چیئر لفٹ اوپن ہے اس میں کافی سرے میرے بھائی پیارے دو سب آپ جو گروپ میں میرے ساتھ موجود ہیں ویڈس اپ گروپ میں موجود ہیں دو گروپ ہمارے بنے ہوئے ہیں جن میں ایک فل ہو چکا ہے اور ایک میں سو بندہ آر ریڈی ایڈ ہو چکا ہے وہ کائنڈلی سب بھائی یہی پوچھ رہے تھے کہ بھائی بتائیں کون کون سی چیئر لفٹ آن ہیں کون سا پلیس اچھا ہے جہاں پہ ہم گوم سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب آپ آپ سے سب بھائیوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ دیئے کے بیل آئیون کو پرس کریں تاکہ اس طرح کی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں اور دوسری بات کوئی بھی بندہ ہمارے ساتھ اس گروپ میں ایڈ ہونا چاہتا ہے تو کائنڈلی ڈسکرپشن میں جائیں لنک پہ کلک کریں اور گروپ میں ایڈ ہو جائیں اور مجھ سے آپ لائی بات کرتے ہیں تو دوستو اس طرح میں ایوبیا کے اندر موجود ہوں رش کی بات کی جائے تو رش بہت زیادہ تھی کافی لوگ منزوائے کر رہے تھے کافی لوگ ادھر گھوم پھر رہے تھے اور ایڈیو سن کو بند پاری مارتے ہوئے بھی آپ کو دکھاؤں گے اس طرح میں ایوبیا کے جو مین پارک موجود ہوں مین پارک میں دیکھتے ہیں آپ یہاں پہ کچھ لوگ جولے وغیرہ یا کچھ لوگ برہت میں انگرائے کر رہے ہیں کچھ کیا کچھ کیا اور اس ٹائم میں آپ کو بتاؤں کہ موسم کے حوالے سے بادل بلکل چھائے ہوئے ہیں بلکل بند ہو چکے ہیں بادل آسمان نے بتا دیا ہے کہ برف باری میں برساؤں گا اس دفعہ اور اس دفعہ میں برف باری ٹھیک تھاک برساؤں گا جو بھائی انجوائے کرنے آ رہے ہیں کائنٹلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ٹائم سے پہلے آ جائیں بکنگ کروا لیں اپنے ہوتلوں کے بکنگ کروا لیں اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی سے سامنے نہ آئے تو دوستو کافی سے رہے دوست یہ بھی کہہ رہے تھے یار کال آپ نے نیوئیر کی ویڈیو پوسٹ نہیں کی نیوئیر کی میرے ٹیم نے ویڈیو شوٹ کر لی تھی لیکن ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ یار یہ نیوئیر ہم بنائیں ہم بزارت مسلمان ہم ایسے کام نہیں کریں گے انشاءاللہ والعزیز اور دوسری پاس کی آنے والے دنوں کے کافی سرے دوست پوچھ رہے تھے یار کئے چیئر لیفٹ کے حوالے سے کچھ بتائیں پتریاتا کی نیو مری کی اور مری پنڈی پوائنٹ اور یہ جو ہے کہ ایوبیا والی چیئر لیفٹ کا بتائیں کہ کتنی ہیں اور ان کا رینٹ اور کیا یہ چل رہی ہیں یا بند ہیں دوستو میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو کہ ایوبیا چیئر لیفٹ ہے یہ تقریباً تین مند سے بند ہے کیوں بند ہے اس کے لئے ڈسکرپشنل لنک پڑا ہوئے جائیں ویڈیو دیکھیں پتا چل جائے گا کہ ان چوروں اور ڈکیٹو کی وجہ سے یہ چیئر لیفٹ ہماری ایوبیا والی بند ہے اس کے بعد بتاؤں جی پتریاتا والی چیئر لیفٹ چل رہی ہے اس کے بعد پنڈی پوائنٹ والی چیئر لیفٹ چل رہی ہے یہ دونوں چل رہی ہیں ان کے ٹیگٹس ہیں پتریاتا والی چیئر لیفٹ چل رہی ہے آٹھ سو روپے کیا بات آپ کس ٹیم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اور پنڈی پوائنٹ والی کا بھی اتنا ہی چیئر لیفٹ وہ بھی بند ہے وہ تقریباً دو مند سے بند ہے پتہ نہیں اس کو کیا چکر ہے کیوں بند ہے لیکن وہ بھی بند ہے اس کے بعد بتاتے چلیں کہ برفباری کا مقام کے برفباری کب سٹارٹ ہوگی دیکھیں جس ٹیم میں ابھی جو ویڈیو رکارڈ کر رہا ہوں اس ٹیم تقریباً ساڑھے چھ بجے کا ٹائم ہے اور اس ٹیم ہلکی فلکی بندہ بندی برفباری کا مقام سٹارٹ ہے اور برفباری ہو رہی ہے ہلکی فلکی ابھی کچھ میرے ویورز تھے جو کہ مال روڈ پہ موجود تھے انہوں نے مجھے اپنے گروپ میں ویڈیو سینڈ کی اس میں بتایا گیا کہہ رہا کہ مال روڈ پہ بھی برفباری سٹارٹ ہے اس ٹیم سردار وسیم بھائی اس ٹیم موجود ہیں بھلا کوڈ نران والی سائٹ پہ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہلکی فلکی بارش کا مقام ہے لیکن کوئی برفباری کا چانسیز نہیں ہیں دوستو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ برفباری جو ہوئی ہے ہلکی فلکی جو بندہ بندی لگی ہوئی ہے اس ٹیم یہ تقریباً آج کی دیٹ کے لیے ہے یہ زیادہ زیادہ ٹکے کی نہیں کیونکہ برفباری کا جو اصل جو ٹائم ہے وہ انشاءاللہ اللہ عزیز چار طریقوں جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کافی سری ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ چار طریقوں برفباری ہوگی اگرچہ آپ نے برفباری میں فل برفباری میں انجوائی دیکھنا ہے ہیوی ب sugars میں انجوائی کرنا ہے اور کانڈلی آپ آنا چاہ رہے ہیں تو کانڈلی آپ آ جائیے آپ کو میں ہوتل بوکنگ کا بھی بتا چکا ہوں کون سے ہوتل میں ٹھیرنا ہے اور کیسے سروائیف کرنا ہے اس سے پہلے جی ایک چیز اور آپ کو کلیر کر دوں جی اگرچہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں کافی سرے میرے پیارے بھائی جن اپنی فیملی کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کی جائے گی کائنڈلی اگرچہ آپ برباری دیکھنا چاہ رہے ہیں کم سے کم چار دن کا ٹور کر لیں جس میں آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو پراپر طریقے سے انجوائے مل سکے گا اور ایسی سنڈری آپ کو ایسے دفعہ دیکھنے کو ملے گی جو کہ میں یقین سے کہتا ہوں ایٹی ایٹھ فیسے لوگوں نے ویسی سنڈری نہیں کبھی دیکھی ہوگی درخت جتنے بھی ہوگے یہ وائٹ پہاڑوں نے وائٹ چادریں اور لی ہوں گی وہ آپ صبح دیکھیں گے جو کہ آنے والے چند دنوں میں جو صبح ادھر آنے والی ہیں کائنڈلی اگر جہ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں پوری احتیاط کے ساتھ آئیں گرم کپڑے جوتے ہر چیز اپنے ساتھ لائیں تاکہ کسی طرح کی آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اگر جہ کوئی بھائی پلان کر رہے ہیں ہم نے یہ بڑا باری دیکھنی ہے یہ چار طریق والی تو کائنڈلی اس طرح کریں آپ اس طرح کریں تین طریقوں آپ اپنے مقام پر پہنچ جائیں ہوتل کی بوکنگ پہلے کروا لیں جو اگرچہ آپ کو ہوتل کا نہیں پتا گروپ میں آ جائیں کائنڈلی آپ گروپ میں آ جائیں گروپ میں انشاءاللہ لزیز آپ کو پراپر انفرمیشن دی جائے گی کہ کیسے آپ آئیں کیسے آپ سروائیو کر سکتے ہیں اگرچہ آپ کے پاس چین نہیں ہے تو آپ کیا کریں اگرچہ چین لینے چاہ رہے ہیں آپ کہاں سے بنوائیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ چین کیسے بنتے ہیں اور کیسے چڑھائے جاتے ہیں انشاءاللہ لزیز جس طرح کی بھی میری طرف سے آپ کو خدمت کی ضرورت ہوئی اللہ کے حکم سے وہ خدمت ہم آپ کی کریں گے اور اگرچہ آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں ساتھ ہی دیئے کہ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے تو اگلی ویڈیو تک میں چاہوں گا آپ سے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اب دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ